دیکھئے آج میں آپ کو سوک سے بنانا بتا رہی تھی اس کا میں نے آپ کو فرسٹ پارٹ بنانا بتا دیا ہے باقی کا حصہ کیسے بنے گا سیکنڈ پارٹ میں بنانا بتا رہی ہوں ہماری لیندھ کمپلیٹ ہو گئی تھی ساتھ ہم نے فلاور بنائے تھے ٹھیک ہے اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے فندے بڑھانے نہیں گھڑانے نہیں فلاور نہیں بنانا ڈیزائن نہیں بنانا ہے اب ہم نے چار سلائیاں سیدھے طرف سے اور اُلٹے طرف سے ملا کر چار سلائیاں ہم نے سیدھے اُلٹی بڑھنے ہیں تو یہ میں اُلٹی سائیڈ ہوں اب ہم نے تھوڑے فندے آدھے بند بون لیا ہے اُلٹے اب اُلٹی سلائی بننے کے بعد ہماری سیدھے طرف سے سیدھی ڈالے گی پھر اُلٹی ڈالے گی رونگ سائیڈ سے اس کے بعد پھر سیدھی ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گی فندے ہم نے پھر آدھے آدھے کرنے ہیں سلائیاں جو ڈالنی تھے چار سلائیاں وہ ڈال کر کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہمارا دھاگہ اس طرف ہے تو اس طرف سے ہی ہم پیچھے کو موڑ جائیں گے آدھے فندے میں نے اس طرف چھوڑ دیا ہے آدھے فندے ہم اس طرف پہلے بون لیں گے ہمیں یہی سے موڑ رہی ہیں پیچھے کو اور یہ فندے ہم نے اُلٹے اُلٹے جیسے اپنے بورڈر بننا تھا shall کہ نہ نیچے ڈال ڈال tuh2 ڈال ڈبلش ووڑ چھوڑ سا بیچھے آدھے دوسہ کھ BR rock ڈال ڈیرز اور ع Media ڈال 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 to1 ڈال 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 ڈیرز ڈال ڈال کی موڑvellان کٹہ بگ سب موڑ than the green iڈہ ہم söylں کرتی ہوں کرتے ہوئے SoyYo Bare 19 ڈال 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 を Fire پیچھے کو کٹھے ہیں ہماری دو سلینگیں ڈالنے سے ایک ایسی دھاری بن کے آئے گئے ہماری دو سلینگیں ڈالنے سے 10 دھاریاں بن کے آئے گئے ہماری دو سلینگیں ڈالنے سے 10 دھاریاں بن کے آئے گئے ہماری دو سلینگیں ڈالنے سے 10 دھاریاں بن کے آئے گئے ہماری دو سلینگیں ڈالنے سے 10 دھاریاں بن کے آئے گئے اب کو آپ کو پھر کبھٹا ہے دو کا ایک بنایا واپس سے نیڈل کے اوپر لیا پھر دو کا ایک بنایا دو فندے کم ہو گئے یہ تین فندے کم یہ چار فندے کم چار فندے ہم نے یہاں پر گھٹا لیا ہے اب اکی کے جو فندے ہیں پھر سے ہم نے اُلٹا ہی بوننے ہیں اب ہم نے آگے آٹھ سلائیاں اوٹ ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو میں کمپلیٹ کرتی ہوں آٹھ سلائیاں ڈال کے پھر بتاتی ہوں آپ کو دونوں طرح سے اُلٹا ہی بوننا آگے پھر یہ اب ہم نے لیندھ کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم نے سارے فندے ہیں گھٹا دینے ہیں ٹھیک ہے ایک بار میں تھوڑا سا بتا دیکھتی ہوں آپ کو کہ گھٹانا دو فندوں کا ہم نے ایک کرنا ہے گھٹانا کیسے ہے آپ پیان سے دیکھئی جئے دو فندوں کا ایک کیا باپس اس سے نیڈل کے اوپر لیا ساتھ والے فندے کے ساتھ ملا کر پھر سے دو کا ایک کر دیا بہت ٹائٹ نہیں گھٹانا ہے آپ نے پھرا لوس ہاتھوں سے گھٹانا ہے دو فندوں کا ایک کرتے جانا ہے اس کے ساتھ کریں اور پھجائیں افراد نیڈل کے اوپر کے ساتھ لیں ساتھ نیڈل کے ساتھ ملا کر دیں گے ایسے ہی ساتھ ہی فندی ہم نے گھٹا دینا ہے ہم نے ملاسٹ میں پہنچ گئے ہیں ایسے دو سے ایک فندہ ہم نے بنا دینا ہے ہے اب یہ ہمارے پاس ایک رہا ہے اس کو ہم نے دھاگہ تھوڑا سا ڈالائے کے لیے رکھ کے یہاں سے ہم کٹ دیں گے اور اس کو اسے نکال دیں گے اور گانٹ لگ جائیے ہماری تو یہ ہماری لیند اس طرف کا یہ پارٹ بن کے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس طرف سے ایسے ہی بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں تک بتایا ہے آپ کو یہاں پھر چار فندے آپ نے کم کرنے ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھیں اور یہ ساتھ میں سلائی میں ہم نے گٹا دی ہے چار فندے اس کے بعد پھر ہم نے چار مطلب آٹھ سلائیاں اوڈ ڈالی ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے اس طرف بھی بنانا ہے تو اس طرف کا بھی میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں بنا کر پھر اس کے بعد سلائی کرنی ہے پھر میں بعد میں سلائی بتا دیتی ہوں آپ کو یہ سوکز بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے میں نے دوسرا پارٹ بھی دوسرا حصہ بھی بنا لی آئے تو کچھ اس طریقے سے بن کے آئی ہے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سلائی کرنی ہے ٹھیک ہے سلائی کرنے کے لئے آپ چاہے تو آپ سیدھے طرف سے بھی کر سکتے ہو اگر اڑٹی طرف سے کرنا چاہتے تو اڑٹی طرف سے بھی کر سکتے ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میرا دھاگا جو ہے اس طرف ہے جڑا ہوا تو میں نے یہاں پہ نیڈل ڈال لیا تو پہلے ہم اس طرف سے ہی سلائی کرتے جائیں گے اور بعد میں یہ والا حصہ بعد میں بنائیں گے کیونکہ نہیں تو دھاگا مجھے الگ سے جوڑنا پڑے گا دھاگے سے پہلے میں سلائی کروں گے تو میں یہ اس طرف سے سلائی کروں گے یہاں پہ ہی آپ کو دھاگا ہے اس طرف ہی سٹارٹ کریں اور یہ دھاگا ہے پہلے کا تھوڑا سا یہ اس طرف کا جو ہوگا بیک سائیڈ اس طرف جوڑنے کے کام آ جائے گا اور نچہ کا یہ تھوڑا بڑے والا دھاگا چھوڑا ہوا میں نے تو پھر ہمیں اس طرف یہ بڑے والے دھاگے سے سلائی کرنا شروع کریں گے آپ کو جیسے بھی سلائی کرنے آتے ہیں آپ اس حساب سے سلائی کر لیجئے اس والے دھاگے کو انتر کر دیتی ہوں دھاگے کی طرف نہیں تو یہ بیچ میں آ رہا ہے بار بار اس طرف کو نکال لیتے ہیں اور دیکھیں چاہے تو آپ ایسے کر لیجئے اسے ایسے کر کے بھی کر سکتے ہو آپ کو سلائی اس کی ایک ہمیش یہاں سے اٹھائیں گے ایک اس طرف سے اٹھائیں گے بلکل آپ نے فنیشنگ کے ساتھ ہی سلائی کرنی ہے اور بہت ٹائٹ بھی نہیں کرنی ہے آپ ایسے بھی سل سکتے ہو اور دوسرا میتھر میں آپ کو بتاتے ہوں ویسے بھی آپ سل سکتے ہو یہ ایسی ہے آپ ایسے سلنا چاہتے ہو تو ایسی طریقہ ہے یہ بلکل سلنے کا تھوڑا آپ اس طرف سے لیجئے اٹھائیے ایک لیگ اس کی بھنائی کی اور ایک لیگ اس طرف سے اٹھائیے تو آپ کی جسے سلائی یہ دیکھیں اور دوسری طرف سے اچھ اس طریقے سے آپ مو نظر آئے گی ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے سلتے جانا ہے اور اس طرف سے بھی آپ ایسے بیچ میں سے ایسے نیڈل ڈال کر یہاں سے لے سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں سے یہ لیا اور اس طرف سے سامنے سے یہ لیا تو آپ ایسے بھی سل سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے سلتے ہوئے یہاں آگے تک آنا ہے یہاں تک یہاں تک آ کر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسے جوڑنا ہے آگے کا حصہ ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے ایسے بنے گا یہ نیچے کا ایسے سلتے ہوئے آپ نے اس طرف آ جانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ سلائی کر لینے ہے پیچھے ویک سائٹ سے ٹھیک ہے تو میں یہ سلائی کر لیتی ہوں پوری کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر دکھاتی ہوں آپ کو اس کا فائنل لوگ یہ دیکھیں میں آپ کو دوسرے پیر کا ہی دکھا رہی ہوں جو پیر بنا ہوا ہے ساتھ میں ہی آپ کو یہ دیکھیں بہت سندر بن کے آئی ہے یہ سوکس ایک دم آسان سٹ جانے اور فٹنگ بلکل صحیح آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے جب روز سے ٹرائی کریں ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہے لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں ٹائنک یو موسیقی